دوزہ خیر لڑکی نے کان میں رکھا دل میں رکھا عمل کیا زندگی میں کبھی جھگڑا دن ہوا لڑکا سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اے لڑکی جو تمہاری بی بی ہے تم سے بڑھ کر کے اس کی قربانی کہا یا رسول اللہ یہ تو بیٹھ کر کے کھاتی ہے حیرانی بنی ہوئی ہے کھانا کمانا ہمارے ذمہ ہے پسینہ ہمارا چھوٹا ہے اس کی قربانی ہم سے زیادہ کیسے کا یاد رکھو اگر شادی سے پہلے تم سے کہا جاتا شادی کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا خاندان کو چھوڑنا پڑے گا کمارے ہی رہ جاتے شادی نہیں کرتے قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر اس کا تم سے نکاح ہوا ہے تمہاری خاطر اس نے سب کو چھوڑ دیا ماں باپ کو قربان کر دیا اس کی قربانی کو یاد رکھنا پہلی بار جب لڑکی میں کیسے سسرال آتی ہے پہلی بار تو جلدی آ جاتی لڑکی گئی اور جلدی سے آ گئی ایک دن میں دو دن میں تین دن میں جہاں جہاں جیسی جیسی رسم ہے جلدی آ جاتی تو جیسے ہی لڑکی آتی ہے سسرال سے میکے تو محلے کی ساری عورتیں گھر لیتے سوال جواب ہوتا ہے ایک عورت کہتی ہے بیٹی سسرال سے آ رہی ہو سسرال کیسی تھی تو لڑکی کہتی سبحان اللہ شوہر کیسے تھے تو لڑکی کہتی ماشاءاللہ اب تیسرا سوال ہوتا ہے کہ بیٹی سسرال کیسے تھے تو لڑکی کہتی الحمدلی اب ایک عورت کھسی آ کر کے کہتی ہے سب فالتو سوال ہے اصل سوال کا جواب دو تمہاری سوال کیسی تھی تو لڑکی کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا اللہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹالتے ماں تو ماں ہوتی ہے سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے ساس پسند نہیں ہے تو ماں عدب بھی دیتی ہے اصلہ بھی دیتی ہے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو بڑا صدمہ سسرال سے میکے آ رہی ہو ساس سے تم کو صدمہ ہے ساس سے تم کو شکایت ہے اس کو دشمن سمجھتی ہو لیکن میرے سوال کا جواب دو پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی کہ ساس آئی تھی سو لڑکی میں ہم کو پسند کیا نینانوے کو چھانٹ دیا مجھ کو بہو بنا کر کے میکے سے سسرال لے گئی کہا بیٹی احساس کا ہی احسان ہے اتنی اچھی سسرال گئی بیٹی احساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شہر مل گئے اتنے اچھے سسر مل گئے ساس بلا اور مسیبت نہیں ہوتی کبھی ماں ہوتی ہے کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے ہاتھ اٹھائیے بیٹی دماغ کے جگڑے میں دماغ جیل جائے گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ یہی ہیں کہیں اور نہیں ہیں بتاؤ کتنی بری ہے چال بتاؤ کتنی بری ہے چال شادی کر کے آتی ہے جب میں کیسے سسرال ساس سسر پر حکم کرے اور ننت سے تھوکے تال ساس سسر پر حکم کرے اور ننت سے تھوکے تال ذرا ذرا سی بات میں گھر میں پیدا کرے وبال بتاؤ کتنی بری ہے چال بتاؤ کتنی بری ہے چال اب تو ہماری ماں بہنوں کی قاسر ہے بربادی کہے گی داری والوں سے میں نہیں کروں گی شادی ٹی بی سینیما جس کے گھر ہو اس کا کرے سوال بتاؤ کتنی بری ہے چال بتاؤ کتنی بری ہے چال غیبت چگلی چگلی غیبت کا یہ ہر دم جب پیگی گھر میں مالا چگلی غیبت کا یہ ہر دم جب پیگی گھر میں مالا جھگڑا جھانٹی کرے گی اکثر شیطانوں کی خالا اپنی خرابی پر تزارہ بھی کرتی نہیں خوال بتاؤ کتنی بری ہے چال بتاؤ کتنی بری ہے چال ماں باپ کے حوالے سے آخری پیگاؤں سننے کے لئے آپ لوگ پیار ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سات سسور پر زیادہ مہربان ہوں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے مکمل بیداری آئی ہے سات سسور بھی ماں باپ ہوتے ہیں یہ ظالم نہیں ہوتے ہیں ان پر بھی کرم کرنا ہے لیکن ان پر کرم ماں باپ پر ستم یہ بہت برا ہے اس کے حوالے سے پیغام ہے بہت دیان سے سننیے گا بوڑھا پیچھے پیچھے ہے جوان آگئی اللہ کے رسول نے روکا او جوان یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چلا ہے کون ہے کہ میرا باپ ہے کہ سبحان اللہ باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا باپ ہے تو باپ سے پہلے کرسی پر مت بیٹھنا باپ ہے تو باپ کا نام لے کر کے باپ کو مت پکارنا محبت کے خطاب سے باپ کو پکارنا بڑھا پے کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے اگر تمہارا باب پیشاپ کر دے تو اس کے پیشاپ کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاپ کو دھویا ہے سبحان اللہ جوان آیا ہاتھ سر پر رکھے ہوا کہا رسول اللہ غزب ہو گیا اللہ کے رسول نے کیا غزب ہوا کہ گناہ ہو گیا کہ چھوٹا یا بڑا کہ یا رسول اللہ بہت بڑا کہ کتنا بڑا زمین سے بڑا کہ آسمان سے بڑا کہ آرش سے بڑا اللہ کے رسول نے سوچا اس کا قلیجہ پڑ جائے گا اللہ کے رسول نے کہا جوان گھبرانہ نہیں ہے عرش سے بڑا گناہ ہو گیا تو کیا ہوا توبے کا دروازہ کھلا ہے تمہارے مسئلے کا حل ہے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ماباب زندہ ہیں کا سبحان اللہ ماں بھی زندہ باپ بھی زندہ کا جلدی مسئلہ حل ہو گیا جلدی سے جاؤ باپ کی داڑی پکڑو جلدی سے جاؤ ماں کے پاؤں پکڑو اپنے گناہ کی معافی کے لیے ماں باپ سے دعا کراؤ تمہارے ماں باپ دھرتی پر تمہارے واسطے دعا کریں گے عرش سے بڑا گناہ چھوٹا ہوگا خدا مہربان ہوگا معافہ تین آدمی بارش میں فز گئے گار میں چلے گئے چھوٹی کا پتھر اس کی چٹان وہاں سے گری گار کے موں کو گن کر دیا آسمان سے گروہ خجور میں اٹھا ایک مسئلہ سے تو بھاگنا چاہ رہا تھا دوسری مسئلہ میں گرفتار ہوئی ایک آدمی نے دعا کی گار کے موں سے تھوڑا سا پتھر ہٹا دوسرے آدمی نے دعا کی گار کے موں سے تھوڑا سا پتھر ہٹا مکمل پتھر نہیں ہٹا جب تیسرے آدمی نے دعا کی گار کے موں سے پورا پتھر ہٹ گیا وہ کون آدمی تھا وہ وہی بیٹا تھا جو اپنے ماں باپ کے لئے بکری چرایا کرتا تھا جب بکری کا دودھ نکالتا تھا تو اپنے بچوں کے پلانے سے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا جب ماں باپ سے بستا تھا تو اپنے بچے کو پلاتا تھا آنے میں بکری کو لے کر کے آنے میں دیر ہو گئی دودھ نکالتے نکالتے ماں باپ سو گئے ماں باپ کے سرحانے کھڑا ہو گیا جگایا نہیں کہ نیند میں خلل ہوگا جب ماں باپ صبح کو اٹھے تو اس نے اپنے بچوں سے پہلے ماں باپ کو پلائیا اس کے بعد بچے کو پلائیا اسی کی دعا کا صدقہ تھا گار کے مو پر جو اتنا بڑا چٹان تھا سارا کا سارا اللہ نے پاہر نکال 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 ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے ماں باپ زندہ رہیں گے خدمت کریں گے انشاءاللہ ماں باپ اگر مر گئے تو ان کے لئے دعائیں مخصرت کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان اٹھاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی بڑھائے گی تمہاری سوحان اللہ بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام یہ خدمت عطا ہوگی بفوزے کی بوریا روزی میں بھی برکت اللہ کی رحمہ سایا فگن ہوگی مثل قمر قسمہ جلوہ جلوہ فگن ہوگی یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگا قرآن کا فرمان ہے تم تم اس کو نبھاؤ جلوہ جلدی سے نکل جائے گا دوسری قسمہ آپ کے حوالے سے سنا رہا ہوں اپنے حصے کے پیغام کو مکمل کرنے کے لئے جا رہا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس جلسے میں مدرسے کا جلسہ ہوا ہے جس بچے کی دستار بندی ہے اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت اتا فرمائے جس مدرسے کا یہ جلسہ ہے اللہ اس کو خزانِ غیب سے آپ کی جیب سے مکمل رفتار کے ساتھ مکان مکین دونوں سے آباد فرمائے ماں نے کسی آ کر کے کہا کہ بیٹا میں نے بتیس دھارے دودھ تم کو پلایا تم کو معاف نہیں کروں گی دودھ معاف نہیں کروں گی تو بیٹا کسی آ کر کے کہتا مجھے کیا فرق پڑتا ہے تُو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا اپنا دودھ نہیں پلایا نیا بیوی میں جھگڑا چلنا یہ کرسی پر بیٹھ کر کے گالی کا گولہ سن رہا ہے کچھ نہیں کہہ رہا جب گصے میں تم تما کر کے اٹھا کسی آ کر کے بولا افسوس کہ تُو میری بیوی ہے اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پس لیے کر دیتا بیوی آئی ہے پہلی بار میں کیسے سسرال آئی ہے کان میں کچھ کہا اور یہ میاں خربوزے کی طرح رنگ بدلتے ہوئے نظر آنے لگے کیا جملہ تھا جو بیوی نے کہا رنگ بدل گیا بیوی نے پہلی بار آ کر کے کان میں کہا کہ میں آپ کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ کر کے آ رہی ہوں آپ میری خاطر اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے انہوں نے کہا جورو کے گلام کیوں مہربان کیا مشکل ہے اگلے دن ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالا کر آئے کے مکان میں دھانے لگا ہے دسترخان لگا ہے کھانا تیار ہے کھا رہا ہے سالن میں مزا نہیں آ رہا ماں سے کسی آ کر کے کہا ماں تُو بوڑی ہو گئی تُم کو سالن پکانے کے لیے نہیں ماں نے کہا بیٹا خفا کیوں اوراں تیری بیوی نے پکایا کہا سبحان اللہ اما اس لیے تو سوچ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار کھانے میں ایسا مزا آ رہا ہے ماں نے کہا کہ بیٹا تُو ایک نمبر کا جورو کا گلام ہے ایک مثال ہے پیغام ختم کر رہا ہوں دھیان سے سنیے گا میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے آپ سے کہتا ہوں آپ صرف ایک کام کیجئے اللہ آپ کو تین فائدے دے گا میری زبان ہوتی تو جھوٹی ہو جاتی اللہ کے رسول کی زبان ہے اس لیے جھوٹی نہیں ہو سکا ایک کام تین فائد ماں باپ زندہ ہے خدمت کیجئے ماں باپ مر گئے دعائے مغفرت کیجئے آپ کو تین فائدے ہوں گے اللہ کے رسول کی زبانی کہہ رہا ہوں مسند رسول پر بیٹھ کر کے کہہ رہا میرا گریوان پکڑ سکتے ہیں اللہ آپ کی روزی بھی بڑھا دے گا اللہ آپ کی صحت بھی بڑھا دے گا اللہ آپ کی عمر بھی بڑھا دے گا ایک کام تین فائن رات میں چھاپا پڑا ایک مار دال پکڑا گیا اسے پوچھا کتنا پیسہ تمہارے پاس ہے کہ ایک روپے کہ کیسے خرچ کرتے ہو کہ چارانہ اپنے اوپر چارانہ کرز میں چارانہ کرز چکانے میں چارانہ دریہ میں کہ اس کا سر چکرا گیا انکم ٹیکس والے کا کہ دیکھو بھائی مطلب سمجھا دو ہم انکم ٹیکس ماف کر دیں بولا چارانہ جو کرز میں دیتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو کھلا رہے ابھی یہ چھوٹے ہیں میں جوان ہوں جب میں بوڑا ہو جاؤں گا یہ میرا کرز واپس کرے گے چارانہ کرز میں دے رہا ہوں کہ چارانے سے کرز چکا رہا ہوں میرے بوڑھے ماں باپ ہیں ان پر چارانہ خرچ کر رہا ہوں بچپن میں میرے اوپر کرزہ چڑھا دیا تھا اب وہ مجبور ہے محتاج ہے میں جوان ہوں ان کے کرزے کو واپس کر رہا ہوں کوئی ماں کا لال کوئی بیٹا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اپنے ماں باپ کو کھلا رہا ہوں ماں باپ نے کھلایا ہے اسی کو لوٹا رہا ہے احسان کو واپس کر رہا ہے کرے چارانہ جو دریا میں ڈال لے ہو کیا مطلب ہوا کہ ساسسر کو کھلا رہا ہوں نیکی کرو دریا میں ڈال ہو پچھ ملنے والا نہیں ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی طولت نہ ملے گی آ چل جہ اٹھا کہے دعا ماں تیری کر دے ماں تیری کر دے دعا ہو یا اقبا کہے ذلت نہ ملے گی ماں باپ در سے ہے پینے کو پانی بیٹا ہے راجہ وہ بھلوارانی بڑھ 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 آئے پہ کہاں ہے دیان ہی رے مسلمان ہی رے مسلمان مہ باپ بھائی بہن کو رولائے مہ باپ بھائی بہن کو رولائے بی بی کو باہر سے لا کر کھلائے بی بی کو باہر سے لا کر کھلائے پیغام ختم ہو گیا مسلسل جلسہ ہے اگر اتنا سنا دیا ہے تو سمجھے آپ کی محبت میں سنایا ہے اتنا مزاج نہیں ہے عادت نہیں ہے لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی ہے آپ کے جوان بیٹے کو اللہ دین دنی راچکونی ترقی سے مالا مال فرما ہے گھر میں جوان بیٹی ہے تو اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے یہ جلسہ زندگی بھر کے لئے کامیاب ہو جائے گا تین وعدہ آپ سے لینا ہے آپ کو تین وعدے پر ہاتھ اٹھانا ہے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ اور مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ اور ایک راز بتا رہا ہوں آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی ہمیشہ کے لئے تین وجہ سے مصیبت آتی ہے گناہ کریں گے مصیبت آئے گی آپ کو چھوڑے گی نہیں حرام کمائیں گے مصیبت آئے گی آپ کو برابر پکڑے گی چھوڑے گی نہیں غلط ماحول میں رہیں گے آپ کو مصیبت پکڑے گی چھوڑے گی نہیں آپ تین چیز کو چھوڑیے میں گارنٹی لیتا ہوں مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے غلط ماحول میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ غلط نہیں کمائیں گے نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیک کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مری صاحب کے دفتر میں تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شیئر کی تاک میں تھے تو چھوٹی بھی گئی نمانی بات وائس کی تھے پدلون کے چکر میں تو روٹی بھی گئی وآخر دعوانا الحمدللہ